ابھی آپ کو براہ راست پنجاب اسیملی لے چلیں گے جہاں پر سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہو رہا ہے مسلم اگنون کے ملیک احمد خان سپیکر پنجاب اسیملی منتخب ہو گئے ہیں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں مسلم اگنون کے ملیک احمد خان سپیکر پنجاب اسیملی منتخب ہو گئے تین سو ستائیس حرکان نے خفیہ رائے شماری کے ذریعے ووڈ کاس کیا سپیکر کے لیے نون لیگ کے ملک احمد خان اور سنی اتحاد کاؤنسل کے احمد خان بچر مدد مقابل تھے جی ہاں بظاہر پہلے ہی صورتحال واسع دکھائی دے رہی تھی چونکہ دیکھا گیا تھا کہ نون لیگ کے ارکان کی تعداد اسمبلی کے اندر زیادہ تھی اور ملک احمد خان کو اس معاملے میں برتری بھی حاصل تھی اور اب باقاعدہ ووٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی ہے جس کے بعد نتائج سامنے آ چکے ہیں اس کے مطابق مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں تین سو ستائی سرکان نے اس خفیہ رائے شماری کے ذریعے اپنا ووٹ کاس کیا سپیکر کے لیے نون لیگ کے ملک احمد خان اور سنی اتحاد کاؤنسل کے احمد خان بچر مدد مقابل تھے آج کی اگر اوورال کاروائی کی بات کریں تو پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ہی اجلاس شروع ہوا تو سنی اتحاد کاؤنسل کی جانب سے نارے بازی کی گئی اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ ابھی سپیکر کا انتخاب نہ کروائیں ہمارے کچھ شرکین یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کو آلے نے دیں اس کے بعد ہی جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ شروع کروایا جائے لیکن سپیکر کی جانب سے اس مطالبے کو رد کیا گیا اور کہا گیا کہ میں یہ تاثر قائم نہیں کرنا چاہتا کہ میں کرسی کے ساتھ چپکا رہوں اس کے بعد باقاعدہ طور پر ہم نے دیکھا کہ ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا خفیہ رائے شماری کے ذریعے یہ ووٹنگ ہوئی اور اس کے بعد ملک احمد خان جن کا تعلق قصور سے ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں وہ سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں اور اس پک وہ اپنی نشست پر موجود ہیں اور اپنی نشست سے کھڑے ہو کر وہ اس پک جو تمام لوگ ان سے جو تمام ارکان ان سے مل کر مبارک بات دینے کے لیے ان کی نشست کے پاس آ رہے ہیں اور ان سے وہ مبارک باتے بھی وصول کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان سے وہ ملاقات کر رہے ہیں مسافہ کر رہے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز بھی موجود ہیں وہ اپنی نشست پر براجمان ہیں جبکہ ملک احمد خان مبارک باتے وصول کر رہے ہیں اور تمام ارکان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جنہوں نے ان کی حمایت کی تو یہ انتخاب مکمل ہوا مسلم لیگ نون کے بلک احمد خان سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں اور ان کو مبارک بات دینے والوں کا تانتہ بدا ہوا ہے ارکان کی بڑی تعداد ہے جو کہ اس وقت ان کی نشست پر جا کر انہیں سپیکر منتخب ہونے پر مبارک بات دے رہی ہے لیکن اگر اس کاروائی سے پہلے کی بات کریں تو پنجاب اسمبلی کی چار نو منتخب ارکان نے اس کاروائی سے پہلے حلف اٹھایا اور حلف اٹھانے والوں میں سنی اتحاد کانسل کے بھی رکن شامل تھے اور ہم نے دیکھا کہ نماز مغرب کے بعد وقفے وقفے سے یہ جو ووٹنگ کا عمل تھا دوبارہ سے شروع ہوا اجلاس شروع ہوا تو نئے سپیکر کے انتخاب کا عمل بھی شروع ہوا پنجاب اسمبلی میں سپیکر کے انتخاب کے لیے تین پولنگ بودھ بنائے گئے جہاں پر ارکان نے اپنا ووٹ کاس کیا ملک احمد خان سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے نون لیگ اور احمد خان بھچر سنی اتحاد کانسل کی جانب سے سپیکر کے امیدوار تھے اور ملک احمد خان کامیاب ہو چکے ہیں پنجاب اسمبلی کے سپیکر بن چکے ہیں سحیل احمد بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں سحیل بتائے گا ملک احمد خان سپیکر منتخب ہو گئے ہیں ڈیپٹی سپیکر کے لیے کب ووٹنگ شروع ہوگی بلکل آج پنجاب اسمبلی سپیکر کے انتخاب کا عمل جاری راج اس کے بعد اب گنتی مکمل ہو گئی ہے اور ملک احمد خان جو مسلمی قنون کے نمز سپیکر تھے وہ سپیکر منتخب ہو گئے ہیں ملک احمد خان بھاری مارجن کے ساتھ سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں اور ایوان کے اندر مسلمی قنون کے ارکان کی جانب سے ہے ملک احمد خان کو مبارک بادے دی جاری ہیں ملک احمد خان کو مبارک باد دی گئی ہے اور مسلمی قنون کے نمز سپیکر تھے وہ منتخب ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ڈیپٹی سپیکر کا جو انتخاب ہوگا حلف لینے کے بعد ملک احمد خان جو ہے وہ ایوان کی کاروائی جو ہے وہ چلائیں گے جو موجودہ سپیکر ہیں ستین خان وہ ملک احمد خان سے حلف لیں گے اور اس کے بعد ایوان میں جو ڈیپٹی سپیکر کا اور قائد ایوان کا انتخاب ہوگا وہ ملک احمد خان کرانگے کرائیں گے اس وقت جو ہے وہ سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں جی